السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ اما بعد ایک بہن سوال پوچھتی ہے کہ کیا خولہ والی خاتون عدد گزارے گی اور اگر اس پر عدد ہے تو کتنے ماہ عدد گزارے گی اور دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے کیونکہ روزانہ دو گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے جہاں مردوں کی اکثریت ہوتی ہے اور خواتین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے تو کیا خولہ والی عورت گھر سے باہر کلاس اٹین کرنے کے لیے اس گھر سے نکل سکتی ہے آپ کا پہلا سوال کہ خولہ والی خاتون کے اوپر عدد کتنے ماہ ہیں سب سے پہلی یہ بات یاد رکھیں کہ جو خولہ ہے وہ بیوی کے مطالبہ پر ہوتی ہے اور خواند کا الیدگی پر رضا مد ہونے کو خولہ کہا جاتا ہے اور خولہ کے حوالے سے ایک ضروری بات جس کا سمجھنا خواتین کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ خاتون نے جو خولہ کا مطالبہ ہے یعنی شہر سے طلاق کا جو مطالبہ کی ہے وہ واقعی کسی شریع عذر کی بنا پر ہو ایسی خاتون کے جو بغیر کسی عذر کے یا شہر کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب کوئی خرابی موجود نہ ہو اور خام خام وہ اپنے شہر سے طلاق کا مطالبہ کرے خولہ لے تو ایسی خاتون کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے یہ قبیرہ گونا ہے آپ علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا تو اگر واقعی کوئی جہنون ریزن ہے اور خاتون اپنے شہر سے خولہ کا تقاضہ کرتی ہے تو خاون سے الیدگی اختیار کرنے والی عورت پر عدت گزارنا واجب ہے اور اس کی عدت ایک حیز ہے جیسا کہ جامع ترمزی اور سنن ابو دعود کی روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اپنے خاون سے خلا لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک حیز عدت گزارنے کا حکم دیا تو جو خولہ والی خاتون ہے وہ ایک حیز عدت گزارے گی اور دورانے عدت وہ شریع عزر کی بنا پر گھر سے باہر نکل سکتی ہے لیکن آپ کا جو دوسرا سوال تھا سوال کا دوسرا حصہ تھا اس میں یہ چیز جو آپ نے بیان کی کہ کلاس میں مردوں کی اکثریت ہوتی ہے اور خواتین کی تعداد کم ہوتی ہے تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر تو ایسی کلاس ہے جس میں مرد اور خواتین اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایسی تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں ہے الا یہ کہ درمیان میں کوئی پردہ حائل ہو یا مردوں کی سیپرٹ کلاس ہو اور خواتین کی سیپرٹ یعنی جو مخلوط نظام تعلیم ہے دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا چاہے وہ دینی تعلیم ہی کیوں نہ ہو دنیاوی تعلیم کی تو بالکل اجازت نہیں ہے لیکن اگر آپ دینی تعلیم بھی اکٹھے بیٹھ کر حاصل کر رہے ہیں جہاں پر مرد اور خواتین اکٹھے بیٹھے ہیں تو دین اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا لہٰذا گھر سے باہر نکلنا تعلیم کے لیے جائز تو ہے لیکن یہ جو مخلوط نظام تعلیم ہے یہ چیز جائز نہیں ہے حاضر ما عندی اللہ آلم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ